اسلام علیکم پیارے دوستو نواب آف کالا باغ اس نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو اسی نام کے مطلق دلچسپ معلومات بتائیں گے تو دوستو ملک امیر محمد خان 26 نومبر 1967 کو مغربی پاکستان کے سابق گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کو پورا سرار طور پر قتل کر دیا گیا نواب آف کالا باغ عیوب خان کی حکومت کے ایک اہم ستون تھے وہ ذاتی زندگی میں ایک اماندار اور سادہ مزاجلسان تھے مگر ان کی انتظامیہ پر گریفت اتنی ہی سخت تھی وہ پرانے فیوڈر لارڈز کا ایک مسائلی نمونہ بھی تھے نواب آف کالا باغ نے اوکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا وہ پرانے پارلیمنٹیرین بھی تھے اور مغربی پاکستان کے گورنر بننے سے پہلے پی آئی ڈی سی اور خوراکو زراد کمیشن کے چیر میں رہ چکے تھے یکم جون انیس سو ساٹھ کو انہوں نے مغربی پاکستان کے گورنر کا عہدہ سنبھالا دوستو اس عہدے پر وہ اٹھارہ ستمبر انیس سو چھاسٹھ تک فائز رہے انیس سو باسٹھ اور انیس سو پینسٹھ کے انتخابات میں ایوب خان کی کامیابی میں انہوں نے قلیدی کردار ادا کیا ان کے رہب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ وہ خود مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے لیکن کسی بھی نشست کے لیے مسلم لیگ کا ٹکٹ ان کی مرضی کے بغیر جاری نہیں ہو سکتا تھا دوستو گورنر سے مصطافہ ہونے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے جہاں چھبیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو انہیں قتل کر دیا گیا اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد پر لگایا گیا مگر اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکا نواب آف کالا با کی میت کو جس قسم پرسی سے دفنایا گیا وہ عبرت کا نشان تھا وہ شخص جس کا روب اور دبدبہ پورے مغربی پاکستان پر چلتا تھا اس کے جنازے میں گنتی کے صرف چند افراد مجود تھے تو عزیز دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ٹیم میرا پاکستان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ